مائکروسوفٹ ایکسل بنیادی طور پر مائکروسوفٹ آفیس سوٹ کا ایک حصہ ہے اور اس ساپوئر کو ہم سپریٹ شیٹ اپلیکیشن ساپوئر بھی کہتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل ایک ایسا اپلیکیشن ساپوئر ہے جس کی مدد سے ہم مختلف اقسام کا ڈیٹا ٹیبیولر فارم میں کریئیٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا پر ہم مختلف فارمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر اس ڈیٹا میں کوئی سادہ یا پیچیدہ کالکولیشن انوالو ہو تو وہ بھی ہم اس پروگرام میں بہت کنوینینٹلی کر سکتے ہیں اس طرح ہم اپنے مختلف اقسام کی ڈیٹا کا بہتر طور پر تجزیہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اپنے بزنسز اور آفیسز کے متعلق بروقت اور درست فیصلہ سازی کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ مائکروسوفٹ ایکسل کا انٹرپیس ہے میں ذرا اس کی زوم انکریز کرتا ہوں تاکہ یہ کولمز اور روز آپ کے سامنے زیادہ بہتر طور پر وزیبل ہو ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ زوم انکریز کر سکتا ہوں اب اس کے انٹرپیس کو ہم سمجھتے ہیں اس پارٹ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ مائکروسوفٹ ایکسل کا ریبن ہے اور اس ریبن پر بائی ڈیفارٹ مجھے آٹھ منیوز پرام کیے جاتے ہیں ہوم مینیو، انسٹ مینیو، ڈرام مینیو، پیج لیاؤٹ مینیو، فارمولز مینیو، ڈیٹا مینیو، ریویو مینیو اور ویو مینیو میں جس مینیو پر بھی کلک کرتا ہوں تو اس مینیو کے مطلق جتنی بھی کمانڈزیں وہ یہاں پر کوک ایکسل بار ایریا میں ڈسپلی ہو جاتے ہیں فور ایکزامپل ہوم مینیو کے تحت مجھے یہاں پر کوک ایکسل بار ایریا میں تمام امپورٹنٹ کمانڈز فراہم کیے جاتے ہیں جیسا کہ کوپی پیسٹ، کٹ پیسٹ، فارمیٹ بینٹر، فونٹ سٹائل، فونٹ سائز، گولڈ، اٹالیک، انڈر لائن، ٹیبل، فل کلر اور فونٹ کلر اور اسی طرح لیفٹ آلائن، سنٹر آلائن اور رائٹ آلائن اور دیگر کمانڈز کی گئے اسی طرح اگر میں انسٹ مینیو پر کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ تمام کمانڈز یہاں پر فراہم کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے میں اپنے سپریٹ شیٹ میں مختلف اقسام کا ڈیٹا انسٹ کر سکتا ہوں فور ایکزامپل انسٹ مینیو کے تحت میں ٹیبل انسٹ کر سکتا ہوں میں چارٹ انسٹ کر سکتا ہوں، سمارٹ آٹ انسٹ کر سکتا ہوں، پیوٹ چارٹ انسٹ کر سکتا ہوں کمنٹس انسٹ کر سکتا ہوں اور سمبل وغیرہ انسٹ کر سکتا ہوں ان منیوز کو میں آگے جا کر تفصیل کے ساتھ ایکسپلیم کروں گا ابھی آپ صرف مائکروساپٹ ایکسل کے انٹرفیس کو سمجھے اسی طرح میں اگر ڈرا منیو پر کلک کرتا ہوں تو مجھے وہ تمام کمانڈز یا پرکوکٹ ایکسس ٹوپار ایریا میں ڈسپلی کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے میں اپنے سپریٹ شیٹ میں مختلف اقسام کے ڈرائنگ سکچ کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر پیج لیا اوٹ کے منیو پر کلک کرتا ہوں تو پھر میں اپنی سپریٹ شیٹ کی پیج سٹنگ کر سکتا ہوں یعنی پیج لیا اوٹ کے کمانڈ کے تحت میں اپنی پیج کی اورینٹیشن سٹ کر سکتا ہوں اسی طرح میں مارجن سٹ کر سکتا ہوں اپنی پیج کی سائزنگ کر سکتا ہوں یعنی میں لیٹر سائز رکھتا ہوں یا لیگل سائز رکھتا ہوں اسی طرح اگر میں فرمولز مینیو پر کلک کرتا ہوں تو پھر مجھے مایکروسافٹ ایکسل کے سپریٹ شیڈ میں اپنی ڈیٹا کی کالکولیشن کیلئے مختلف فرمولز فراہم کیے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مایکروسافٹ ایکسل کو بنیادی طور پر سادہ اور پیچیدہ کالکولیشن کیلئے بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی مایکروسافٹ ایکسل بنیادی طور پر ایک ایک کانٹنگ پروگرام بھی ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اگر ڈیٹا مینیو پر کلک کرتا ہوں تو پھر یہاں پر مجھے جو کمانڈز پروائیڈ کیے جا رہا ہے ان کمانڈز کی مدد سے میں اپنے سپریٹ شیڈ پر ڈیٹا کو پروپرلی ارینج کر سکتا ہوں اس کو اسنڈنگ یا ڈیسنڈنگ آرڈر میں کر سکتا ہوں اور اس پر مختلف فلٹر اپلائی کر سکتا ہوں اسی طرح میں اگر ریویو مینیو پر کلک کرتا ہوں تو پھر میں اپنے سپریٹ شیڈ پر ڈیٹا کی سپلنگ اور گریمر چیک کر سکتا ہوں اسی طرح میں اپنے سپریٹ شیڈ کی ایکسیسیبیلیٹی یعنی ویزیبیلیٹی کو بھی چیک کر سکتا ہوں کہ کیا یہ آڈینس کیلئے سپیشلی سپیشل جو لوگ ہیں جن کی آئی سائٹ توڑی کمزور ہے کیا ان کیلئے یہ زیادہ بہتر طور پر ویزیبل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں اگر چیک ایکسیسیبیلیٹی پر کلک کروں گا تو یہ مجھے بتائے گا کہ کہاں کہاں پر ایکسیسیبیلیٹی یعنی ویزیبیلیٹی کے پرابلم ہے جبکہ اگر میں ویو مینیو پر کلک کروں تو پھر یہ مجھے اپنے سپریٹ شیڈ کی مختلف ویو دکھانے کیلئے آپشن فراہم کرتا ہے یعنی کیا میں اس کی نارمل ویو دیکھنا چاہتا ہوں میں پیج بریک پری ویو دیکھنا چاہتا ہوں یا میں پیج لیا اوٹ دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں عام طور پر اس کو نارمل ہی رکھتا ہوں اور یہ جو کمانڈ سے یہ مجھے یہاں پر ویو ریبن پر بھی پرام کے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل ہے اسی طرح یہ پیج لیا اوٹ ہے اور یہ پیج بریک پری ویو ہے اور یہاں سے میں اس کی زوننگ بھی انکریز یا ڈیکریز کر سکتا ہوں مایکروسافٹ ایکسل کا سپریٹ شیٹ بیسیکلی کولمز اور رو میں ڈیوائیڈ ہے کولمز کو اے بی سی ڈی وغیرہ یعنی انگلیش الپابیٹس کے نام دیے گئے ہیں جبکہ روز کو ون ٹو تری یعنی انگلیش نیومیرک کے نام دیے گئے ہیں بائی ٹی فالٹ ہمارے مایکروسافٹ ایکسل کے سپریٹ شیٹ میں سولہ ہزار کے قریب کولمز ہے جبکہ اس میں تقریباً دس لاکھ اٹھالیس ہزار کے قریب روز ہے فور اگزامپل اگر میں کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اور پھر رائٹ ایرو کی پریس کرتا ہوں تو میں مو کر جاتا ہوں آخری کولم میں ٹھیک ہے اور آخری کولم کا نام ہے ایکس ایف ڈی اب میں دوبارہ کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اس کو ہرڈ رکھتا ہوں اور لفٹ ایرو کی پریس کرتا ہوں تو میں دوبارہ پہلے کولم میں مو کر گیا ہوں اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اور ڈان ایرو کی پریس کرتا ہوں تو اب میں آخری رو میں مو کر گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری رو کا جو نمبر ہے وہ ہے دس لاکھ ارتالیس ہزار پائنسو چیہتر یعنی مایکروسوفٹ ایکسل کے سپریٹ شیڈ میں بائی ڈی فارڈ دس لاکھ ارتالیس ہزار پائنسو چیہتر روز ہے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ کنٹرول کی پریس کرتا ہوں اس کو ہالڈ رکھتا ہوں اور اب ایرو کی پریس کرتا ہوں تو اب میں دوبارہ کولم اے اور رو نمبر ون میں مو کر گیا ہوں اسی طرح کولم اور روز جس جس جگہ پر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اور وہ ایک خالہ بناتے ہیں تو اس خانہ کو ہم سل کہتے ہیں فور اگزامپل اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ ڈی کولم ہے اور رو نمبر فور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سل جو ہے یہ ڈی فور ہے اور یہاں پہ مجھے نیم باکس میں دکھا بھی رہا ہے کہ یہ جو سل ہے یہ ڈی فور ہے اسی طرح سپوز میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو اب یہ ایف کولم ہے اور رو نمبر فور ہے تو اب یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ میرا ایف فور سل جو ہے وہ ایک جو ہے یعنی اب یہاں پہ میں ڈیٹا انسٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فارمولہ بار کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جس جگہ پہ جو ڈیٹا انٹر کرتا ہوں تو وہ یہاں پہ فارمولہ بار میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے فور اگزامپل اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں فارمولہ بار میں یہ مجھے بتا رہا ہے اسی طرح میں اگر کوئی فارمولہ انٹر کرتا ہوں تو یہ مجھے فارمولہ بار میں یہاں پہ دکھا رہا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اگر میں یہاں پہ انٹری نہ کروں فور اگزامپل ابھی میرا فور سل ایکٹیو ہے اور میں یہاں پہ انٹری کرنا چاہوں تو وہ انٹری پھر یہاں پہ ایکٹیو سل میں ریفلیکٹ ہوگی فور اگزامپل اگر میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے یعنی اس پارٹ کو میں فارمولہ بار کہتا ہوں اگر ڈیٹا مجھے پسند ہو میں اس کو کلک کرو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا اوکے ہو گیا اگر میں کراس پہ کلک کرو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا کینسل ہو گیا اسی طرح ایروکی کی مدد سے میں اپنے کرزر کو لفٹ رائٹ اپ یا ڈان مو کر سکتا ہوں فور اگزامپل اگر میں لفٹ ایروکی پریس کرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرزر مو کر گیا ہے تو دا لفٹ اسی طرح میں اگر رائٹ ایروکی پریس کرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کرزر مو کر گیا ہے تو دا رائٹ اگر میں اپ ایروکی پریس کرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کرزر مو کر گیا ہے اب وات اور اگر میں ڈان ارو کی پریس کرو تو اب میرا کرزر مو کر گیا ہے ڈان وات اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کرو اس کو ہالڈ رکو اور رائٹ ارو کی پریس کرو تو اب میرا کرزر مو کرے گا آخری کولم میں اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کرو اس کو ہالڈ رکو اور لفٹ ارو کی پریس کرو تو اب میرا کرزر مو کرے گا اس کولم میں جہاں پر میں نے آخری ڈیٹا انسٹ کیا ہے اب اگر میں دوبارہ کنٹرول کی پریس کروں اس کو ہالڈ رکھو اور لفٹ ایرو کی پریس کروں تو اب میرا کرزر مو کرے گا تو دا فسٹ کولم اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اس کو ہالڈ رکھو اور دون ایرو کی پریس کروں تو میرا کرزر مو کرے گا تو دا لاسٹ رو اور اسی طرح میں اگر کنٹرول کی پریس کروں اس کو ہالڈ رکھو اور افورڈ ایرو کی پریس کروں تو اب میرا کرزر مو کرے گا تو دا فرسٹ رو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ مائکروسافٹ ایکسل کے ہر فائل میں بائی ڈیفارٹ ایک سپریٹ شیٹ ہوتا ہے اور وہ یہاں پر ریفلیکٹ ہوتا ہے میں اگر مزید شیٹ انسٹ کرنا چاہو تو وہاں بھی میں کر سکتا ہوں اور اس کے لیے میں یہاں پر اس پلس سائن پر کلک کرتا ہوں دیکھیں جب میں نے اس پر کلک کیا تو یہ ایک نیا شیٹ اس میں کریئٹ ہو گیا اس شیٹ پر رائٹ کلک کر کے میں اس شیٹ کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اس کو رینیم بھی کر سکتا ہوں اور اس شیٹ کو مو اور کوپی بھی کر سکتا ہوں اور اسی طرح یہ باقی آپشن بھی اپلائی کر سکتا ہوں فار ایکزامپل میں اس کو ہائیڈ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اب اس شیٹ کو ڈیلیٹ کرتا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح میں کئی شیٹ انسٹ کر سکتا ہوں اور اگر میں کسی شیٹ کو رینیم کرنا چاہو تو پھر میں رینیم بھی کر سکتا ہوں میں نے رینیم کا کمانڈ سیلیکٹ کیا تو میں یہاں پہ اس کو نام دیتا ہوں فور اگزامپل شیٹ فور ڈیٹا ٹھیک ہے تو اسی طرح ایک فائل میں میں کئی شیٹ کریٹ کر کے ان کی نیمیں کر سکتا ہوں اور اپنی ڈیٹا کو میں ہر شیٹ میں پروپرلی الائن کر سکتا ہوں پروپرلی ارینج کر سکتا ہوں تو امید ہے ڈیئر ویوورز ہم اپنے مایکروسافٹ ایکسل میں مختلف اقسام کا ڈیٹا کس طرح کر سکتے ہیں اس ڈیٹا کو ہم کس طرح آرینج کر سکتے ہیں اس پر مختلف اقسام کی فارمیٹ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر اس ڈیٹا میں کوئی سادہ یا پیچیدہ کالکولیشن انوالو ہو تو وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ڈیٹا کی بہتر طور پر تجزیہ یعنی انالیسز کر سکے اور اپنی بزنسز اور آفیسز کے متعلق درست اور بروقت فصلہ سازی کرنے کے قابل ہو Thank you very much